ہمارے پاس جو اس وقت صورتحال ہے جو ایک پسماندگی آپ کو معیشت کی نظر آ رہی ہے اس کے پیش نظر لوگ موو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں آپ آسٹریلیا میں اس وقت موجود ہیں آسٹریلیا کے حوالے سے کیا چانسز ہیں پاکستانیوں کے؟ تو آسٹریلیا بہترین ڈیسٹنیشن اس وقت ثابت ہو رہا ہے لوگوں کے لیے اور یہاں پر بہت زیادہ لوگ بہت کم وقت کے اندر امیگریشن حاصل کر پا رہے ہیں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لینگویج اسٹرمنٹیں مینیمم بھی سکس بینر ایچ ان آئلس آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ نے دیکھا ہے آدل اسماعیل صاحب جن کا تعلق سپیریئر کنسلٹنگ سے ہے اور جو یوزیلی ہمارے شو میں آکے بات کرتے ہیں اور آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ کیسے آپ کسی بھی دوسرے ملک کی امیگریشن حاصل کر سکتے ہیں جو اس وقت پاکستان کے حالات چل رہے ہیں اس کے پیش نظر ہم ان سے کچھ بات کریں گے اور اس وقت وہ موجود ہیں آسٹریلیا میں ان کو ہم خوشامدید کہتے ہیں اور ان سے میں سوال بھی کرنا چاہتی ہوں آدل اسماعیل صاحب جن کا تعلق اس انڈسٹری سے ہے اور 20 سال کا ان کا تجربہ ہے اور ان کی فرم اور ان کے لوگ the most authentic ہیں in the fraternity سو آدل اسماعیل صاحب آپ کو اسلام علیکم کہتے ہیں آسٹریلیا سے آپ برہائے راست ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور میرا سوال آپ سے یہ ہے جو میں نے اپنے انٹرڈکشن میں بھی بات کی کہ ہمارے پاس جو اس وقت صورتحال ہے جو ایک پسماندگی آپ کو معیشیت کی نظر آ رہی ہے اس کے پیش نظر لوگ move out کرنا چاہتے ہیں آپ آسٹریلیا میں اس وقت موجود ہیں آسٹریلیا کے حوالے سے کیا چانسز ہیں پاکستانیوں کے بہت سے لوگ بہت جگہوں پر move کرنا چاہتے ہیں تو میری راہ تو یہی ہوگی چونکہ میں آسٹریلیا میں سب موجود ہوں تو میں ایک تو آپ کو یہ بتاؤں کہ آسٹریلیا کیوں ضروری ہے اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے باہر جانا چاہتا ہے مائگریٹ کرنا چاہتا ہے کینیڈا اپنے جگہ پر موجود ہے وہ بھی ایک اچھی destination ہے یوکے بھی لوگ کافی زیادہ لوگ move کر جاتے ہیں لیکن یوکے کے پاس اس وقت تک ایک announcement تو ہے لیکن اس وقت تک کوئی ایسی جو ہے وہ program موجود نہیں جس کے تحضہ آپ easily migrate کر جائیں خاص طور پر پروفیشنل حضرات آسٹریلیا میں یہ خاص بات ہے کہ اس نے بہت ساتھ اقدامات کی ہے اور کرنے جا رہی ہے اور وہ کرنے یہ ہے کہ جو temporary visas کے پر بھی یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ آسانی پیدا کر رہی ہے students کے لیے کر رہے ہیں اور immigration کے لیے بھی جو مواقع ہیں offshore کے لیے وہ بھی بہت زیادہ ہو گئے جو ہم نے ابھی تک last year سے ابھی تک ہم نے جو دیکھا ہے تو اس وجہ سے میں آسٹریلیا کو prefer کرتا ہوں کیونکہ ایک بہت ہی popular destination ہے for immigrants خاص طور پر multicultural environment کے حساب سے اور opportunities کے حساب سے یہاں پر business کے opportunities اور employment کی opportunities زیادہ ہے قدرے different countries سے اور یہاں پر demand بھی بہت زیادہ ہوگی covid کے بعد تو میں اسی لیے جو ہے وہ زیادہ promotion بھی آسٹریلیا کے کر رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہاں پر آپ آ سکتے ہیں migration کی مختلف roots موجود ہیں اور جو لوگ اگر migration کی roots کو وہ اگر skilled professionals نہیں ہیں یا وہ semi skill میں بھی نہیں آتے ہیں نہ وہ highly skill میں آتے ہیں تو پھر وہ کوشش کریں کہ اگر ان کا اچھا کوئی اچھا جو ہے business ہے تو business immigration کی تحت apply کریں یا ان کا اچھی کوئی profile ہے اور وہ age کی وجہ سے کسی اور وجہ سے جو ہے وہ qualify نہیں کر رہے ہیں business immigration یا جو ہے professional immigration کو تو پھر وہ visitor visa پر یہاں پر آ کر اپنی jobs کے حوالے سے یا مختلف چیزوں کے حوالے سے راہ نکال سکتے ہیں permanent residency کی تو یہ ایک بہت اہم جو ہے وہ development ہے آسٹریلیا کی طرف سے کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کو جو temporary visas کے اوپر ہیں اس میں لوگوں کو permanent کے لیے وہ خواہش مند ہے ٹھیک ہے عابل صاحب یہ بھی بتائیے کہ اہلیت کیا ہے یا eligibility criteria کیا ہے وہ تمام interested لوگ جو آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں ان میں کیا ایسی صلاحیت ہونی چاہیے وہ کیسے اہل ہوں اس پورے دیکھیں basic requirements آسٹریلیا کی بڑی آسان ہیں سب سے پہلے تو یہ جانا ضروری ہے کہ یہ point based system ہے اور points آپ کو 65 کرنے جو مختلف factors کے اوپر ہیں for example ہم بات کریں گے age qualification آپ کا work experience آپ کے language assessment کی requirement اور آپ اگر married ہیں اور spouse کی requirements بھی آپ additionally اس کے اندر include کر سکتے ہیں اگر آپ 65 and above points بنا رہے ہیں تو آپ good to go ہیں آپ apply کر سکتے ہیں لیکن اس کے کچھ جو main اہم requirements ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلو وہ requirements کیا ہیں کہ ایک جو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی age 45 air se below ہونے چاہیے دوسری requirement آپ کو یہ ہے کہ آپ جو بھی occupation claim کر رہے ہیں وہ occupation government of australia کی occupation list جو defined ہے اس کے اندر ہے یا نہیں ہے پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ occupation کی requirements کو آپ fulfill کر رہے ہیں کی کہ نہیں کیونکہ ہر occupation کی skill assessing body مرتب کی بھی یہ بنائی گئی ہے اور اس occupation جو skill assessing body ہے اس کی اپنی requirements موجود ہیں تو ان requirements کو جب آپ نے دیکھ لیا وہ بھی اگر آپ fulfill کر رہے ہیں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ language assessment minimum بھی six band in each in IELTS آپ کے پاس ہونا چاہیے یا 50 in each in PTE ہو تو پھر آپ جو ہے وہ language assessment کو بھی fulfill کر رہے ہیں بڑ پوائنٹس کو حاصل کرنے کے لیے یہ points کا game ہے shuffling آپ نے دیکھنے پڑے گی کہ آپ کے profile کے مطابق آپ کیسے points آپ 65 بنا رہے ہیں کئی جگہ پر ہمیں seven in each کی requirement ہوتی ہے اور کئی occupation میں بھی آپ کو seven in each main requirement ہوتی ہی ہوتی ہے let's suppose اگر ہم بات کریں accountant کی تو accountant ہو گئے یا finance manager ہو گئے تو ان کی requirement میں شاملے کے شروع سے ہی کہ آپ کے پاس seven in each in academic IELTS ہونا چاہیے یا 65 in each in PTE ہونا چاہیے تو میں نے اس لیے یہ بات آپ کو بڑے واضح بتائی کہ occupation requirements کو دیکھنا اس کو سمجھنا اور اس کو fulfill کرنا بہت ضروری ہے پھر آپ آج ہیں lastly آپ اگر آپ جو ہے تین سال کا work experience آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ کے پاس پانچ سال کا آٹھ سال کا minimum three years کے اوپر آپ کو five points a lot ہو جاتے ہیں اس سے کم اگر آپ کے پاس work experience ہے تو آپ کو zero points ہوں گے بٹ یہاں پر بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اگر calculations کر پاتے ہیں اگر ہم language میں اچھے points اگر لے لیتے ہیں تو پھر ہم ہو سکتا ہے کہ ہمارے اگر zero points بھی ہو تو ہم 65 and above points بنا رہے ہوں تو یہ game ہے calculation کا actually اور کس طریقے سے ہم profile کام جو ہے اس کو improvement کر سکتے ہیں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ single ہیں تو جو لوگ single حضرات ہیں ان کو بڑا فائدہ ہے کہ ان کو additional 10 points مل جاتے ہیں تو ان کے ہاں ان کے لیے بہت جگہ پر language management میں بہت زیادہ کم ہی ہو جاتی ہے اکثر ہو بیشتہ ہے whereas اگر کوئی جو married ہیں تو ان کی spouses کو دیکھنا پڑے گا کہ spouses qualified ہیں یا نہیں ہیں اور ان کے occupations کے وہ requirement کو fulfill کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں spouses کی language اگر وہ fulfill کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو additional 5 to 10 points آپ کو مل جاتے ہیں 5 points آپ کو language میں مل سکتے ہیں اور 5 مزید مل سکتے ہیں کہ اگر وہ occupation wise بھی اس classment کی requirement کو fulfill کر رہے ہیں تو یہ کچھ main requirement میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ لوگ جتنی بھی لوگ اس وقت سوچ رہے ہیں اس طرح آپ کو شکار ہیں معاشی حالات کی وجہ سے security's کی وجہ سے اور دیگر مشکلات کی وجہ سے مہنگائی inflation کی وجہ سے تو Australia بہترین destination اس وقت ثابت ہو رہا ہے لوگوں کے لیے اور یہاں پر بہت زیادہ لوگ بہت کم وقت کے اندر immigration حاصل کر پا رہے ہیں اب عادل صاحب کیونکہ آپ نے ظاہرے ہمیں بتایا ہے کہ یہ تمام process ہے اور جتنی بھی اس میں چیزیں ہیں important اس سب کا بھی خیال رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک guide ہونا چاہیے جسے ہم immigration consultant کہتے ہیں کوئی ایسا قابل اعتماد کوئی ایسا شخص جو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے guide کرے اور پھر آپ کو یہ بھی خدشہ نہ ہونا کہ میرے ساتھ کوئی fraud ہو جائے گا کیونکہ اس تمام business میں بڑی جگہوں پر fraud بھی دیکھے ہیں ہم نے تو یہ انتخاب کیسے ہو کہ کوئی بہترین immigration consultant کا اگر انتخاب کرنا ہے تو یہ کیسے ممکن ہو جی بالکل ایسے ہی ہے سردن سرج کی وجہ سے obviously جو اس وقت محول ہے جو معاشر حالات ہیں انفلیشن ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کا جو رجحان ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہ lifestyle کو اور اپنا جو ضروریات ہیں جو rights ہیں جو انفلیشن ہیں اس کو اس سے تھوڑا سا بھاگنے کے لیے لوگ چاہتے ہیں کہ بیرے رموبل جو ہے وہ فرار اختیار کیا جائے اور بیرے رموبل مقیم ہو سکے تو ایسے صورتحال کے اندر بہت سارے برساتی منڈک بھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ یہ جو رجحان ہے فراڈ کا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے جس طریقے سے demand بڑھتا جا رہی ہے اسی طریقے سے فراڈ بھی بڑھتا جا رہے ہیں اسی طریقے سے لوگوں سے پیسے ایٹنے کا سلسلہ بھی زیادہ سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے میں اس کو بہت زیادہ بہت پلیٹ فارم کے اوپر ہو جا کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پروفیشنل ادارے ہیں وہ بہت کم ہیں اور پروفیشنلی جو سرویسز پروائیڈ کریں اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کو سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں تو اس کی ایک جو ہے وہ کانسٹ آف بیسلس ہوگا اور اس کی ایک جو ہے فیز آپ کو پی کرنے پڑے گی سرویسز کی مد میں اس کے ساتھ ساتھ جو حضرات جو جو سو کارڈ ایجنٹ بن جاتے ہیں یا یوٹیوبرز ٹائپ بھی لوگ ہیں ایک تو یہ بھی رجحان بہت زیادہ ہو گیا اس بات کو بھی میں پوائنٹ آٹ کرتا چلو کہ ہر بندہ جو جو اس فیلڈ سے منسلک بھی نہیں ہے وہ ویزا کے اوپر بات کرتا ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ ویوز آپ کو ملتے ہیں عام آدمی کو اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ وہ آخرائز یا پروفیشنل یا سکل فل اس انڈسٹری میں یا اس پروفیشن میں ہے یا نہیں ہے وہ ویو دے دیتا ہے اور اس کا فائدہ جو بندہ جو بنا رہا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو ڈالرز میں اور جو کمپنی جو بھی جو سوشل میڈیا کے پیلٹ فارم میں اس کو پی کر رہی ہوتی ہے تو اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ان سے رابطہ بھی کر لیتے کہ بھائی آپ ہمارا کچھ کام بھی کر دیں تو یہ وین وین سیچوشن ہی اس کے پاس ہو جاتی ہے کہ نہ وہ کنسارڈنٹ ہے نہ وہ ایجنٹ ہے آخرائز وہ سائیڈ میں اپنا بزنس بھی چلا سکتا ہے چہے جائے کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو آپ کی فر بھلائی کے لیے بنا رہا ہوں یہ سندھائٹ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سوفٹ سکیمز ہیں اور پھر اس میں کمپنیز بھی انوال ہو جاتی ہیں بہت سے لوگ بہت سارے آپ کو ڈریم اور آپ کے بہت زیادہ جو ہے وعدے کر کے آپ کو جو ہے پیسے لے لیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ کوشش کرنے چاہیے کہ آپ اپنا ڈیو ڈیلیجنس کریں اپنا ریسرچ پہلے ضرور کریں اور پھر دیکھیں کہ کون سی کمپنی آپ کو سرویسز لینے جا رہے ہیں آپ کسی سے ویزا پرچیس کرنے نہیں جا رہے ہیں تو یہ سب سے زیادہ ہمارے فقدان ہیں تھوڑا سا ایجوکیٹ ہماری عوام کو کرنے کی ضرورت ہے ذرا سا بھی آپ کر دیتے ہیں تو کافی لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس سے اس جو ہے عمل سے بھی بچیں خاص طور پر اپنے ریسرچ کو زیادہ بڑھائیں دیکھیں اور پورا کا پورا انحصار دوسرے صرف ایجنٹ کے اوپر نہیں کر دیں ہمیں عادل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ امیگریشن کا جو پروسس ہے اس میں آپ کی اپلیکیشن یا درخواست اس کے مکمل ہونے کا بھی ایک ٹائم ہے وہ کتنا ٹائم ہے دیکھیں پروسسنگ تو جو ہے ویری کرتی اس وقت جو آسٹریلی امیگریشن کا پروسسنگ ٹائم ہے وہ 8 مہینے سے لے کر somewhere around 12-15 مہینے لگ سکتا ہے اور اس میں کئی جگہ پر exceptional cases ہوتا ہے کئی جگہ پر جلدی بھی ہو جاتا ہے لیکن not less than 6-1 تو اس لیے یہ پروسسنگ جو ہے وہ ویری کرتی صحیح کیونکہ عادل صاحب ظاہر ہے یہ ہمارے پاس وقت پروگرام میں کم ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں ہم individually جو لوگوں کو ضرورت ہوگی وہ آپ سے پوچھنا چاہیں گے تو سپیریئر کنسلٹنگ سے اگر ان کو رابطہ کرنا ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں سپیریئر کنسلٹنگ کو رابطہ کرنے کے لیے آپ نے صرف ہماری ویب سائٹ پر جانا ہے اور سارے کانٹیک ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گے وہاں پر www.superiorimmigration.com ہمارا یوٹیوب چینل بھی سپیریئر کنسلٹنگ کے نام سے موجود ہے ہمارا فیس بک پیج بھی سپیری کنسلٹنگ کے نام سے آپ کو مل جائے گا تو یہاں پر آپ کو ہمارے کانٹیک ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گے جس کے تھرو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا سٹاف آپ کو بتائے گا کہ کس طریقے سے کنسلٹیشن اپوائمنٹ آپ بک کر سکتے ہیں تو اس کا ایک پروسیزر ہے وہ آپ کو فالو کرنا پڑے گا and then آپ کی رہنمائی کی جا سکے گی صحیح بہت بہت شکریہ آپ کا عادل اسمائل صاحب آپ نے بہترین طریقے سے تمام چیزیں سمجھائیں اور ہم اس لیے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کسی بھی سکیم کا حصہ نہ بن جائیں کسی اور فراڈ کا حصہ نہ بن جائیں تو آپ سوچ سمجھ کے اگر ارادہ کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے ایسے کنسلٹنٹس کو ہائر کریں جن سے آپ کو فائدہ ہو